الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا نور اللہ آقید و عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ و بارک وسلمہ کا فرمانِ عالی شان ہے جو بندہ مجھ پر ہزار مرتبہ درودِ پاک پڑتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم مرحبا مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف ہم نے پچھلے سلسلے کے آخر میں ڈسکس کیا تھا کہ اسلام جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے والا مذہب ہے اور یہ اسلام کی برکات میں سے ہے کہ اسلام جہاں جاتا ہے وہاں کے کلچر کو بھی اپنے اندر سمو لیتا ہے جب تک کہ وہ کلچر شریعت کے اسلام کی بنیادی باتوں کے مخالف نہ ہو اس وقت تک وہ کلچر جو ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے ہم نے لباس کے حوالے سے گفتگو کی تھی ہم نے اور چیزوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ جب تک وہ اسلام میں بیان کردہ شرائط کو لباس پورا کرتا ہے تو وہ لباس جو ہے وہ اسلامی نکتہ نظر سے قابل قبول ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اچھی نیتوں کے ساتھ بعض وقت مصطحب کے درجے میں آ جاتی ہیں اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال جو ہے وہ بنتا ہے کہ مصطحب مصطحبات جو ہیں وہ اتنے زیادہ اہم نہیں ہیں ہم نے ایک پہلو سے اس چیز کو ڈسکس کیا لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت مصطحبات کی بہت ترغیب دلائی جاتی ہے ان پر بہت زور دیا جاتا ہے فرائز کے علاوہ اشراک ہے چاشت ہے نوابین ہیں سنتیں ہیں نوافل ہیں تو یہ چیزیں کبھی کبھی مصطحبات کے زمرے میں بھی آتی ہیں ان میں سے بعض چیزیں تو پھر جب یہ اتنی اہم نہیں ہے تو پھر ان کی اتنی ترغیب اور ان پر اتنا جو زور دیا جاتا ہے وہ کیوں ہیں دو طرح کی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے یہ سوال بنتا ہے جیسے مصطحبات کے حوالے سے بات کی مصطحبات بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں جو انسان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لباس پہننا اس کے اندر بھی مصطحبات ہیں اور جو عبادات کے معاملات ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے تو ان کے ساتھ متصل بہت سارے مصطحبات کی سورت نماز کے ساتھ نفل نمازیں ہیں روزے کے ساتھ نفل روزیں موجود ہیں زکاة کے ساتھ نفلی صدقات موجود ہیں حج کے ساتھ نفلی حج اور عمریں موجود ہیں اب یہ سوال ہے کہ جب اتنی وسعت اور اتنی نرمی اور اتنی آسانی بیان کی جاتی ہے اور دکھائی جاتی ہے کو بھی اپنے دامن میں لے لیتا ہے اور اس کے ساتھ چند شرائط اپنی اور چند اپنی جو گائیڈنس ہے وہ لگا دیتا ہے اسی طرح جو عبادت کا معاملہ ہے اس میں بھی جو اصل اصول مطلوب ہے جس کا مطالبہ ہے جو مطالبہ ہے وہ فرض و واجب کا ہے پھر اس سے نیچے جو درچات ہیں وہ پسندیدہ ضرور ہیں لیکن ان کا مطالبہ ویسا ہرگز نہیں ہے جیسا فرض و واجب کا ہے لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء اکرام دیندار صلحہ صوفیہ اکرام مستحبات کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں خواہ وہ ان کا تعلق انسان کے جو معاشرتی زندگی ہے معمولات ہیں اس کے زندگی کے ان کے ساتھ تعلق ہے یا عبادت کے چیزیں ہیں جیسے مثال کے طور پر اب دعوت اسلامی کے محول میں لینا ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے کسی لباس کو اس طرح متعاریہ نہیں کیا کہ آپ نے یہی لباس پہننا ہے جیسے سفید لباس فرض نہیں ہے واجب نہیں لیکن اس کے باوجود جیسے دعوت اسلامی کے محول میں سفید لباس کی بڑی تاقید ہے بڑا زور دیا جاتا ہے سارے سفید ہی پہنتے ہیں اچھا علماء اکرام کی بھی ایک بڑی اکثری ہے تو جو سفید لباس ہی پہنتی ہے اسی کو پسند کرتی ہے اسی کی ترغیب دیتی ہے جو بندہ مذہبی بنتا ہے وہ زیادہ تر سفید لباس کی طرف آ جاتا ہے تو پھر یہ کیا ہے اگر سختی نہیں ہے تو یہ کیا ہے کہ ساری قومی کی طرف جائے جاری ہے اچھا اسی طرح کھانے پینے کے برتنوں کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ بھئی سونے چاندی کے منع اس کے علاوہ جو فخر و غرور والے برتن ہیں وہ منع ہیں باقی اس کے علاوہ جو مردی برتن استعمال کریں لیکن ایک مذہبی لوگوں کے ذہن میں مٹی کا برتن یہ چیز ہوتی ہے دعوت اسلامی کے اندر اس کی بڑی ترقیب دی جاتی ہے مدنی چینل پر بھی یہ دکھایا جاتا ہے تو اب عام مذہبی لوگوں کو لے لیں عام دیندار لوگوں کو لے لیں یا دعوت اسلامی کو لے لیں مستحبات کے اوپر تو بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے تو پھر وہ lenience وہ relief وہ نرمی وہ comfort وہ آسانی وہ کہاں ہیں وہ یہ ہے جو ایک پورے سوال کا وہ خلاصہ بنتا ہے دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں جن چیزوں کا تعلق کلچر کے ساتھ انسان کے لباس کھانے کھانے کے برتن اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ان میں مستحبات پر زور کیوں دیا جاتا ہے اس کی وجہ اور ہے عبادات کے اندر جو مستحبات ہیں ان پر زور دیا جاتا ہے اس کی وجہ اور ہے اب جہاں تک تعلق ہے کلچرل چیزوں کا ہمارے بہت ہمارے جو دینی مذہبی کلچر کے اندر بہت سی وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق زیادہ تھا عرب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں تشریف لائے آپ عربی تھے اور جو آپ کے زندگی جس انداز کے اندر وہ پروان چڑھی تو وہی کے کلچر کے اعتبار سے آپ نے چیزیں اختیار فرما دی لیکن ہم تو اور بھی نہیں ہیں اگر میں پاکستان میں بیٹھا ہوں یا ہمارا کوئی سننے والا یورپ میں بیٹھا ہے مرکہ میں بیٹھا ہے تو وہ تو عربی نہیں ہے پھر نہ اس کا ملک عربی ہے تو اس کے لیے کیوں کہ وہ مٹی کے برطن استعمال کرے اس کے لیے کیوں کہ وہ اسی طرح کا لمبا لباس استعمال کرے جببہ سٹائل کا اس کے لیے کیوں کہ وہ ایک شہد کی طرف رغبت کرے خجور کی طرف رغبت کرے جن کو ہم عام اٹھنے بیٹھنے کے اندر وہی چیزیں وہ بجائے اس کے کہ وہ یورپ کے کلچر کے مطابق کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھائے وہ کوشش کر کے زمین پہ بیٹھتا ہے حالانکہ یہ عرب کا کلچر تھا کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے یہ عرب کا کلچر جدہ ہے تو وہ اپنے کلچر پہ چلیں وہاں کا اپنا کلچر ہے لیکن اس کے واوجود ہم کہتے نہیں کہ عرب زمین پہ بیٹھ کے کھائے کھائے دیکھیں اس کے پیچھے ایک بڑی ہی پیاری بچا ہے جس کی وجہ سے ان چیزوں پہ تاقید کی جاتی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے ہم پوری دنیا کے اندر ایک چیز دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی کو اپنا فیورٹ قرار دیتا ہے اپنا فیورٹ قرار دیتا ہے تو وہ بی سیوں چیدیں بی سیوں چیدیں اپنے کلچر کے خلاف بھی وہی والی کرنے کی کوشش کرتا ہے جو دوسرا کر رہا تھا جو اس کا فیورٹ شخصیت کر رہے ہوتی اس میں آپ پوری دنیا کو لے لیں پاکستان کے ایک بندے کو اگر یورپ کا کوئی ہیرو پسند ہوگا وہ بالوں کا سٹائل وہی بنائے گا اگر کوئی گلوکار پسند ہوگا تو وہ لباس اسی طرح کا اختیار کرنے کی کوشش کرے گا اگر پاکستان والے کو انڈیا کا کوئی بندہ پسند ہے تو وہ اسی طرح کرنے کی کوشش کرے گا حتیٰ کہ آپ کو ایسے ملتے ہیں کہ جو بولنے کے سٹائل کے اندر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح بولیں ہاتھوں کا اشارہ بھی تھوڑا سو اسی طرح کریں اچھا اسے گو بھی پسند ہے تو یہ اپنی جنا وہ ٹنڈے چھوڑ دے گا اس کی گو بھی کھائے گا کہ یار اس کو گو بھی پسند ہے میں وہی کھاؤں گا بھلے یہ گوشتی کھاتا ہوں تو جہاں پر فیورٹیزم پسند اور محبت کی بات آتی ہے وہاں پر آدمی اپنی اس محبت کی وجہ سے اپنے کلچر کو پیچھے کر دیتا ہے اور اپنی پسندیدہ شخصیت کے کلچر کو اپنا لیتا ہے اس کے پیچھے جو ریزن اور سبب ہے وہ محبت ہوتی ہے اب جب دنیا کے اندر عام دنیا داروں میں یہ معاملہ ہے کہ لوگ اگر کسی سیاسی لیڈر کو پسند کرتے ہیں تو اس طرح کی پسندیدہ چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ کسی اداکار کو یا کسی اس فرد کو پسند کرتے ہیں وہ اس طرح کے پیچھے چلنا شروع جاتا ہے اگر کو کسی شاعر کو پسند کرتا ہے تو وہ تھوڑا سا اس طرح کے سٹائل کرنے کی کوشش کر رہے گا وہ اپنے باہل ذرا اس انداز کے کر لے گا اچھا آپ دیکھتے ہیں فیشن ان ہوتا ہے یہ تو ہمارے ہاں یہ کہنا کہ فیشن آج کل فلان فیشن بڑا ان ہے کیوں جی؟ یہ فلان کا ہے اب وہ جو مشہور شخصیت ہوتی ہے اس کے جتنے فالورز ہوتے نا ان کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے جسے فین کلپ کہتے ہیں فالورشپ کہتے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ لوگوں کی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے محبوب ہوتا ہے تو اس کے چہنے والے اس کے فینز اس کے فالورز وہ وہی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اس کی اس پسندیدہ شخصیت کی ہیں خاص شخصیت کا تعلق یورپ کے ساتھ ہو اور بندہ بھلے گوجرے میں رہ رہا ہو یا وہ وہ وہاں رہ رہا ہے اور یہ والا یہاں رہ رہا ہے تو جیسے یہ والا معاملہ ہے اسی طریقے سے مسلمان کے لیے مسلمان کے لیے محبت کے اعتبار سے جو سب سے کائنات میں محبوب ترین ہستی ہے وہ کون ہے اوویسلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب محبوب ترین ہستی نبی پاک علیہ السلام کی ہے تو یہ محبت دین کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو اور دین سے تعلق رکھنے والوں کو یہ ان کی محبت مجہور کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیورٹ وہ اپنے محبوب اور وہ اپنے پسندیدہ ہستی کے کلچر کی چیزوں کو اختیار کرے وہ لباس وہی والا پیننے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے محبوب ہے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کھانے کے اندر وہ طریقہ پنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ان کے محبوب یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہ پہنے کے اندر وہ چلنے پھرنے میں وہ اٹھنے بیٹھنے میں وہ بفتگو کرنے میں وہ سونے کے اندر وہی والا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ورنہ آپ دائیں کروڑ سوئیں بائیں کروڑ سوئیں برابر ہیں آپ کو تو نید ہی آنی ہے نا اور نید کی جب نید آگی تو اس کے بعد تو آپ کا بائیں دائیں ختم ہیں یعنی آپ کو کوئی احساس نہیں ہے لیکن وہ وہ اسی طرح سونے کی کوشش کرے گا کہ بھائی دائیں پہلو پر سر کے نیچے ہاتھ رکھے یوں کر کے سونا سنت ہے نبی پاک علیہ السلام اہلہ السلام کا طریقہ لہذا میں اسی کے مطابق سوں گا اسے اگرچہ ہمارے ملک میں جیسے گندم زیادہ چلتی ہے نا لیکن نبی پاک علیہ السلام جو شریف تناول کیا کرتے تھے اب ہمیں اگرچہ ہم اپنی عادتوں کی وجہ سے گندم ہی کھانے پہ مجبور ہوتے ہیں لیکن جب جو سامنے آئے گا تو ہمارے دل کے اندر رغبت پیدا ہوگی اس کی طرح ہم اسے جو شریف ہو لیں گے جو شریف حالانکہ جو جو ہے وہ گندم ہے اگر جو شریف ہے تو گندم بھی شریف ہے اور اگر گندم شریف نہیں ہے تو پھر جو بھی ویسا ہی ہے لیکن چونکہ اس کی نسبت ہماری فیورٹ اور محبوب ترین ہستی کی طرف ہے لہذا اب ہم اس کے ساتھ لفظ بھی عدو والا لگا دیتے ہیں ہمارا دل بھی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے ہم اس کی طرف رغبت بھی کرتے ہیں جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ نے یقینا پڑا ہوگا یا سنا ہوگا بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ کھانے کے اندر کھانے کا وہ پلیٹ سامنے تھی تو آپ اس میں سے لوکی قدو آپ اس کی جو کاشیں تھیں ٹکڑے تھے وہ آپ اسے اٹھا اٹھا کے کھا رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بطور خاص اتنی رغبت سے ایک آدمی کھا ہے تو فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ کھانا کھا رہا تھا اور نبی پاک علیہ السلام لوکی شریف کے ٹکڑوں کو تلاش کر کر کے تناول فرمارے تھے فرماتے ہیں کہ منذ تم سے مجھے لوکی سے محبت ہو گئی تم سے مجھے لوکی سے محبت ہو گئی اب اس کے پیچھے آخر کیا ایسا بدلاوہ آ گیا اور کیا ایسا طبیعت کے اندر انقلاب آ گیا کہ اگر لوکی پہلے ایسے ہی نارمل سبزیوں کی طرح تھی لیکن اس کے بعد وہ محبوب ہو گئی اس لیے کہ وہ محبوب نہیں کھائی ہے اس لیے کہ وہ محبوب کو پسند ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے ریزن یہ ہوتا ہے تو اب ہم اگر مٹی کے برطن استعمال کرنے کو پسند کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس میں کسی کو زور نہیں دیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم مٹی کے برطن استعمال کر اس کی محبت اس کو مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ تم مٹی کے برطن استعمال کر اس کے پہننے کے لباس کے اندر اس کے کھانے کے اندر اس کے دیگر چیزوں کے اندر یہ محبت ہوتی ہے جو اسے ان چیزوں کی طرف لے آتی ہے تو اگر دنیاوی اس طرح کے جو پسندیدہ لوگ ہیں ان کے فالور اس طرح کی ہزاروں چیزیں کرے بلکہ بعض اوقات اتنی الٹی چیزیں کر رہے ہوتے کہ بندہ کہتا ہے یار عقل نہیں ہے ان کو یہ کیا یہ عرقتیں کر رہی ہیں لیکن چونکہ ان کی فیورٹ شخصیت نے کی ہوتی ہے لہذا وہ اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جیسے اگر وہ بادو چوڑے کر کے چلتے ہیں ان کے فیورٹ تو یہ بھائی صاحب بھی روڑ پر بادو چوڑے کر کے چلنے ہوتے ہیں میں تجھے کیا ہوا لیکن وہ گئے تھا وہ وہ اس طرح چلنا تھا تو اگر ان کا وہ اس طرح چلے اور ان کو پسند ہے کہ اس طرح چلے تو اگر ہمارے سرکار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چلنے میں جیسے نبی پاک علیہ السلام چلتے تھے سر اکدس کو جھکا کے آپ چلتے تھے ایسے کہ جیسے آپ بلندی سے نیچائی کی طرف اتر رہے ہیں تو اب نبی پاک علیہ السلام کے چلنے کا وہ انداز تھا تو اب ہمارے دل کے اندر آتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح چلنے کی کوشش کریں ہمارے دل کے اندر بھی فوراں اس کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے اور الحمدللہ کہ مسلمان کے دل میں خواہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اس کے دل میں یہ محبت ایسی ہوتی ہے کہ جب اس کو یہ پتا چلے نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یوں کیا تھا اب وہ اگرچہ اپنی وہ دو چار دن کی بعد غفلتوں کی وجہ سے پھر وہ اس چیز کو چھوڑ کے بیٹھ جائے لیکن اس وقت اس کے دل میں فوری طور پہ آ جاتا ہے کہ مجھے یار یوں کرنا ہے مجھے یوں کرنا ہے میں نے ایک واقعہ پڑھا ایک شاعر تھا پاکستانی شاعر اس کے سامنے اور وہ یوں کہلیں کہ جو بنا کیے جا سکتے وہ سمب ملوث اس کے سامنے کسی دوسرے شخص نے نبی پاک علیہ السلام کا نام لیا اور اس نے شراب پیوی تھی جس نے نام لیا نا اس نے شراب پیوی تھی یہ جو فاسق فاجر گناہ گار ظاہری اتبار سے بھر برائی کا عادی اس نے اس کے تھپڑ وارا موں کے اوپر کو کہا کہ تو شراب پی کے میرے نبی کا نام لیتا ہے شراب پی کے میرے نبی کا نوت ہے نا پاک ہے اور نام تو کس پاک ہستی کا لے رہا ہے تو لوگ جو دیکھ رہتے ہیں وہ حیران ہوگی کہ یار اس کو کیا ہوا یہ بندہ جس کو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا مسجد کیا جس کو گھر میں کبھی نامات پڑھتے نہیں دیکھا یہ اتنا جذباتی تو یہ ہے مسلمانوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جذباتی محبت جو اصل ایمان ہے جو جان ایمان ہے جو روح ایمان ہے تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے معمولات زندگی کی سنتوں پر عمل کرنے کی طرف لے آتی ہے ہم مسلمیں اسے سنت کے لفظیں تعبیر کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ ٹرمینالوجی کے اعتبار سے درست ہے اسطلاح کے اعتبار سے درست ہے لیکن اگر دوسرے الفاظ میں اس کو آپ کہے نا تو وہ یوں بنتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادائیں ہیں تو چونکہ یہ ان کی ادائیں ہیں لہذا ہم اسے اپناتے ہیں تو یہ یوں ہوتا ہے اس کے پیچھے جو جو ریزن ہے جو حکمت ہے جو لوجک ہے جو لور ہے وہ یہ والا ہوتا ہے تو لہذا کلچرل چیزوں پر جو ایمفیسس کیا جاتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن یہ والا ہوتا ہے اب آجائیں دوسری چیز کی طرف جو آپ نے کہا کہ عبادات کے اندر مستحبات ہیں لیکن بڑا زور دیا جاتا ہے جی سنتیں پڑھیں سنتیں پڑھیں نماز سے پہلے کی سنتیں بعد کی سنتیں اشراک پڑھیں چاشت پڑھیں تراوی پڑھیں تراوی کے لیے تو مسجدوں میں جھمگٹا لگ جاتا ہے مجمع جمع ہو جاتا ہے حافظ کو لایا جائے اور ایک گھنٹا جو ہے وہ لوگ کھڑے رہتے ہیں ٹانگیں درد کر رہی ہیں پھر بھی کھڑے ہوئے اچھا تو یہ پھر اتنا اتنا زور اور اتنا تاقید اس کے اوپر کیوں ہیں اس کے بارے میں میں دو باتیں ارز کروں گا پہلی بات تو یہ کہ یہ جتنی عبادتیں ہیں سنتیں ہیں نوافل ہیں تراوی ہے پہلی بات تو یہ دیکھ لیں یہ اچھی چیزیں ہیں یا بری چیزیں ہیں اچھی اور بہت اچھی چیزیں اچھی ہیں اور بہت اچھی جب یہ اچھی ہیں اچھی چیز کی تاقید کرنا اچھا ہے یا برا ہے اچھا ہے جو اسے روکے وہ برا ہے وہ برا ہے بہت خوب اچھی چیز سے روکے وہ برا ہے کیونکہ وہ کس سے روک رہا ہے وہ خدا کی عبادت سے روک رہا ہے اس کو یہ تو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ جو عبادت سے دور ہیں انہیں عبادت کی طرف لے آئے اس کو شیطان یہ پٹی پڑھا دیتا ہے کہ جو عبادت کر رہے نا تو ان کو بھی پھیرنا شروع کر دیں میری جگہ تو ہی میرا نائب ہے تو ہی یہ کام کر تو تراوی سے روگ لوگوں کو کہاں جاگی تراوی اتنی لمبی نماز اتنی ساری رکھتیں یہ تو ہوتی نہیں تھی اس کی تو کوئی اتنی تعقید نہیں ہیں تو شیطان جاہاں اٹھی پٹی پڑھا دیتا ہے حالانکہ یہاں پر بحثیت مسلمان عبادت کو کس تناظر میں دیکھنا چاہیے میں اس کی آپ کو یہ تراویہ کی مثال دیتا ہوں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واضح فرمایا صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا کہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور جس کے نفل اللہ نے تمہارے لئے نفل بنائے سبحان اللہ بہت خوب جس کے روزے اللہ نے فرض کیے جس کی نمازیں جس کا قیام اللہ نے تمہارے لئے نفل بنایا سبحان اللہ اس کا کیا مطلب تھا پڑھو کہ نہ پڑھو پڑھو جی بالکل ایسے اس کا یہی مطلب تھا کہ پڑھو ترغیب ہے اس کی جو اس کی وہ ہے اور جس کے کیٹیگری ہے کہ یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے یہ کیا ہے وہ بھی بیان کر دی لیکن فرمایا کیوں پڑھو پڑھنے کے لئے فرمایا ٹھیک ایک بات دوسرا یہ ہے پھر نبی پاک علیہ السلام نے اگر دوسروں کو اس کی ترغیب دی تھی تو خود آپ نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا ٹھیک نبی پاک علیہ السلام نے یہ تراویہ کی نمازی سے صلاة اللہ لیل بھی کہا چاہتا ہے یا اسے رمضان کی تتوہ بھی کہا جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن مسجد میں ادا فرمائی تو صحابہ اکرام سب جمع ہو گئے اگلے اور صبح جا کے صبح نے بتایا اور رات کو سکار نماز پڑھتے ہیں دیگر صحابہ اگلے دن اور زیادہ اور زیادہ جمع ہو گئے کسی نے نہیں کہا کہ یہ تو نفل ہیں ایسے خام کا جمع ہو رہے ہو نہیں سارے جمع ہو گئے دوسرے دن یہ رات کو نبی پاک علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تیسرے دن پہلے سے بھی زیادہ کاثر الناس لوگ اور بڑھ گئے تو نبی پاک علیہ السلام پھر تیسرے دن تشریف نہیں لائے کہ یہ نہ ہو کہ یوں اگر بلکل جمع کے پڑھنا شروع کر دے تو یہ فرضی ہو جائے لیکن نبی پاک علیہ السلام کی دل کی رغبت کیا تھی پڑھنے کی صحابہ اکرام کے دل کی رغبت کیا تھی پڑھنے کی پھر اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا صحابہ اکرام کے پتا تھا کہ سرکار کے دل کی خواہ یہی تھی کہ یہ پڑھے جائیں تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو پڑھتے تو لوگ ہمیشہ سے تھے ابو وقع صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے پڑھتے ساری تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سارے تنہا تنہا پڑھتے ہیں تو کیوں نے ایک اٹھا کر دیا جائے ایک امام کے پیچھے پڑھ لیں آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے امام بنایا اور صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ان کے پیچھے پڑھو صحابہ اکرام پیچھے پڑھنا شروع کر آپ نے جب دیکھا کہ ماشاءاللہ جماعت ہو رہی ہے تراوی کی امام آگے ہے اور پیچھے ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد نفل پڑھنے والوں کے اور پھر وہ نفل بھی ہماری طرح گھنٹے کے نہیں تھے پوری رات ہی پڑھتے تھے تراوی تو فرمایا نعمت البدہ تحاوی کتنا خوبصورت نیا کام ہے ہے نیا لیکن کتنا خوبصورت ہے اب غور کریں نبی پاک علیہ السلام نے رمضان سے پہلے جس کے بارے میں بقاعدہ ترغیم دی صحابہ اکرام کو جمع کر کے نبی پاک علیہ السلام نے خود ادا فرمائی تو صحابہ اکرام جوک در جوک آگئے ہیں اگلے دن اور جاتا اس سے اگلے دن اور جاتا پھر اس کے بعد مسلسل صحابہ اکرام پڑھتے ہی رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے پھر اس کو ایک منظم انداز میں جماعت کے ساتھ کر دی پھر اس کے بعد زمانے گزرتے آئے خلفہ اربا سب تراوی پڑھتے رہے تراوی کی ترغیم محبت ذوق شوق سب چلتا چار امام آئے امام آزم امام شافی امام مالک امام احمد سب نے کب بیس رکعت پڑھو 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 سب نے جناب ترغیم دی سب کے مقلدی یعنی چار اماموں کے مقلد ہیں نا دنیا کی چار اماموں کے مقلد ڈیڑھا رہا مسلمان ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ دو چار کروڑ جو ہے نا وہ فارغوں تقدیر سے فارغوں لیکن باقی سارے سارے مقلد جو جس امام کی پیچھے چلنے والا ہے وہ وہی بات کہے گے جو اس کے امام نے کہی ہے اس کے امام نے کہا ترغیم پڑھو اس کے امام کی وہ حالت تھی کہ لوگ تو جو ہے وہ بیس ترغیم پڑھتے تھے اور تیس دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے امام کا یہ حال ہے کہ بیس ترغیم پڑھتے ہیں اور ساٹھ قرآن ختم کرتے ہیں تو آئیمہ اربع ان کی قرآن سے تراوی سے نماز سے نفلوں سے کیسی محبت ہوگی تو اسلام کا مزاج بہت خوب اور اسلام کا ذوق سبحان اللہ وہ ہوگا جو نبی پاکد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا سبحان اللہ جو خلفہ راشدین کا تھا جو صحابہ کرام کا تھا جو آئیمہ اربع کا تھا جو آئیمہ اربع کے مقلدین صوفیاء علماء محدثین مفسدین عرب صلحہ فقہ جو ان کا ذوق تھا دین کا اصل ذوق اور دین کی اصل تصویر اور دین کی صحیح تعبیر وہ ہے یا ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے پھریں کہ یار مجھے تراوی کا لفظ دکھا دو حدیثوں کے اندر جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تراوی کا لفظ دکھاؤ تو وہ اصل میں کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے تراوی پڑھو یا وہ یہ کہہ رہا ہے وہ کوئی ضروری نہیں خیر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے پوری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر آج کی ڈیڑھ عرب امت جو ہے وہ تو تراوی کے ساتھ محبت کر رہی ہے وہ اگر نہیں پڑھتی تو اپنے اندر تھوڑا سا گلٹی فیل کرتی ہے کہ یار یہ اچھے ہیں جو پڑھ رہے ہیں بچہ ہے یار ما شاء اللہ کتنے ذوق سے کھڑا ہوتا ہے ایک طرف یہ سعادت مند جن میں بچے شامل جس میں عورتیں سارے جن کا کام کاج کر کے جنہوں نے سیرمی جینا وہ پکانی ہے وہ بھی جیناب جیسے تیسے ہو کے الحمدللہ خدا کی محبت میں رسول اللہ کی محبت میں تراویہ ادا کرتے ہیں اور کہاں یہ نمونے نکل آئے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب تراویہ کہاں سے ثابت ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ کوئی نماز ہی نہیں تھی کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ پتہ نہیں کہاں سے نفلوں کے اوپر اتنا زور دے دیا پتہ نہیں ارے بھائی کہاں سے نفلوں پر زور دے دیا ساری امت کرتی آئی ہے تم اس طریقے پہ چلو گے جو صحابہ کا ہے جو تابعین کا تبا تابعین کا علماء محدثین وفسر الفقہ اور مجتہی دین اور مجددین ان سم کا جو طریقہ ہے اس پہ چلو گے یا تم کہو گے کہ چودویں صدی کے اندر مجھے جو دین سمجھ آیا ہے وہ دروست ہے اور یہ جو چودہ صدیوں کے اندر سمجھتے ہیں یہ سارے غلط سمجھے میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں کوئی تراویق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر جیسے میں نے یہ تراویق اور دیگر نوافل وغیرہ کے حوالے سے بات کی ہے اس کے ساتھ میں ایک دوسری بات ارز کروں گا کہ ہمیشہ انسان کی ہدایت مسلمان کی ہدایت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو امت میں تسلسل سے چیز چلتی آرہی ہے اس سے نہ ہٹیں نہ ہٹانے کی کوشش کریں اگر خود ہٹیں گے تو بہترین ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے خود ہٹیں گے تو اس سے ہٹ جائیں گے اور لوگوں کو ہٹائیں گے تو جتنے ان کے کہنے کی وجہ سے ہٹیں گے ان کے مجرم بھی یہ لوگ بنیں گے تو لہٰذا ان چیزوں کے اندر بس ایک بات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے کہ ہمارے ذوق نبی پاک علیہ السلام کے ذوق کتاب ہیں ہماری ترغیبیں نبی پاک علیہ السلام کی ترغیب کتاب ہیں آپ نے جس چیز کی ترغیب دی ہو امتی کی یہ جرد نہیں ہو سکتی کہ نبی پاک علیہ السلام تو فرمائے کہ خدا نے اس مہینے کے راتوں کا قیام تمہارے لئے نفل بنایا اور امتی یہ کہتا پھر ہے کہ یہاں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے وہ کہے کہ نہیں میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے وہ لوگوں کو رو کراؤ بلے وہ کسی بھی وجہ سے رو کراؤ لیکن کیا امتی کی یہ جرد ہو سکتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرمائے کہ یہ کرو یہ خدا کو پسند ہے یہ تمہارے نبی کو پسند ہے اور امتی لوگوں کو اسے ہٹانے کی کوششیں کر رہا تو لہٰذا نبی پاک علیہ السلام اور جو صلف صالحین کا ایک طریقہ چلتا رہا ہے اپنے ذوق اپنی ترہیم اپنی دعوت اپنی تمام چیزوں کو ان کے مطابق رکھ کے چلے اور ان کے تابع رکھ کے چلے اسی کے اندر نجات ہے اسی کے اندر فلا ہے اچھا صاحب ہمیں وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیم کا وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ کھانا کھا رہے تھے تو کھانے کے بعد نیچے جو ٹکڑے گئے ہوئے تھے ان کو کھانے لگے اب ساتھی جو تھے انہوں نے کہا کہ عجمی لوگ کھڑے ہیں اور یہ آپس میں اشارے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر ہے اتنا بڑا ہے ہمارے یہاں پر آیا ہے اور یہ نیچے سے اٹھا کے کھا رہا ہے تو انہیں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اس چیز کو جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ان لوگوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا اچھا یہاں تو ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ ہر ہر چیز کو صحابہ اکرام علی بن دعان فالو کرتے تھے اس مزاج کو سمجھنے کی کوشش کر کے وہ کرتے تھے لیکن جو لوگ ایسا کہتے ہیں جیسے کہ مطلب یہ کچھ ضروری چیزیں نہیں ہیں اور کرنے کی ضرورت نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی دین کی بات کرتے ہیں ہم لوگوں کے لئے آسانی پیدا کر رہے ہیں کہ لوگ اس وجہ سے دین سے پیچھے اٹھتے ہیں اور ہم بھی وہ دین کے خدمت کر رہے ہیں تو کیا یہ دین کی خدمت ہو گئی یا جنہوں نے مزاج سمجھا اور اس پر عمل کیا وہ دین کے مطابق ہوگا یہ وہی چیزہ جو میں نے عرض کی ہے کہ دیکھیں اگر کوئی شخص ان کو ضروری قرار دیتا ہے وہ تو غلط ہی کرتا ہے اگر کوئی مثال کے طور پر ترابیہ سنت کوئی کہے واجب تو پھر لازمی بات ہے اس نے غلط ہی کی ہے اچھا اسی طرح کھانا دمین پر بیٹھ کے کھانا یہ ہے سنت کوئی بولے واجب تو لازمی بات ہے غلط ہی کر رہا ہے نماز کی جو اول آخر سنتیں ہیں نوافل ہیں تو جو سنت ہے وہ سنت ہے جو نفل ہے وہ نفل ہے اب اگر ان کو کوئی واجب قرار دیتا ہے تو وہ بالکل غلط کہہ رہا ہے تو وہ اور چیز ہے اور ایک یہ ہے کہ ان کی ترغیب ہونے چاہیے یعنی یہ ایک اور چیز ہے پھر یہاں پھر ایک اور میں آپ کو چیز درست کرتا ہوں دیکھیں بعض چیزیں فی نفسی ہی ضروری نہیں ہوتی لیکن وہ کسی ضروری چیز تک پہنچانے والی ہوتی ہیں یا وہ کسی ضروری چیز کے لیے ڈھال ہوتی ہیں وہ ضروری چیز کے لیے ڈھال ہوتی ہیں اب میں آپ کو مثال اسی کی مثال ارز کر دیتا ہے اب مجھے یہ بتائیں آپ نے دنیا میں آج تک تاریخ اٹھا لیں آپ نے ایسا بندہ کو سنا یا دیکھا یا پڑھا کسی کے بارے میں کہ جو تراوی کی بیس رکتیں تو پڑھتا ہو اشانہ پڑھتا ہو ایسا نہیں گھر چلا جاتا ہو اور فرد نہ پڑھتا ہو ایسا نہیں زہر کی چار سنتیں پورے خوشی و خضو سے پڑھی بعد والی بھی چار پڑھی دو بھی پڑھی اس کے بعد والی دو پڑھی درمیان والی چار فردوں کے بارے میں اس نے کہا امام صاحب نے پڑھی لیے نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ ان جو ضروری نہیں ہیں جو ان کو بھی ادا کر رہا ہے وہ جو اس سے زیادہ ضروری ہیں ان کو تو بدرجہ اولہ ادا کرے گا تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی جو چھوٹی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ رغبت رکھتا ہے ذوق رکھتا ہے تو وہ اس سے اوپر بارے کیوں چیزیں ہیں وہ ان کے بارے میں غلطی نہیں کرتا آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جو مشکوک چیزیں بچتا ہو اور کتی حرام میں پڑھتا ہو ایسا نہیں ہے اسی لیے تو فرمایا گیا کہ حرام کے اردگر جو ہے مشتبے چیزیں پائی جاتی ہیں جو ان سے بھی بچے گا وہ حرام سے بطری کے والا بچ جائے گا لیکن جو اس مشتبے کے قریب جائے گا در ہے کہ وہ حرام میں پڑھ جائے گا اسی طرح عبادات کے اندر بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی تحجد تو پڑے اور فجر نہ پڑے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی رجب اور شابان کے ساری رو دے رکھے رمضان کے چھوڑ دے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی بولے کہ مجھے نفلی حج کرنا فرد نہیں کرنا یہ فرض کے قریب لے جانے والے ہوتے بلکہ اس کے بارے میں ایک حدیث میں مبارک بھی ہے قیامت کے دن انسان کے جو فرائز میں کمی ہوگی وہ نوافل کے در یہ پوری کی جائے گی ایک آدمی کی مثال کے دور اس کو توجہ نہیں رہی اور اس کا وضوصہ ہی نہیں ہوا تھا اور اس کی فرض نماز ادائی نہیں ہوئی تو اب قیامت کے دن نماز کی تو کمی ہوگی اس کی اس کی ستر نمازیں مثال کے طور پر کم ہے فرض اس کے کم ہے تو وہ جو اس نے عام نفل پڑے سنتیں پڑی ہیں اللہ تعالیٰ ان سنتوں اور نفلوں کو اس کے فرض کی تکمیل کے اندر ڈال دے گا کہ پہلے اس کا یہ کھاتا کے لئے روجہ فردوں والا پھر اس کے بعد ان کے سواب کی طرف جانے والے چلا جائے گا تو نفل جو ہیں وہ انسان کے فرائز کی تکمیل ہوں گے قیامت کے دن ایک بار اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض مستحبات فی نفسی وہ مستحب بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ یوں کہلیں کہ وہ محض کلچرل مستحب ہیں فیکر کلچر کے اعتبار سے مستحب لیکن وہ دیگر وہ گناہوں کے آگے ایسی ڈھال بن جاتے ہیں کہ آدمی کو اس سے حیرت ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری ضروری چیز اس طرح ڈھالنا بنے جس طرح یہ چیز ڈھال بنتی ہے مثال کے طور پر یہ ڈریس ہے میرا سر پہ امام ہے چادر میں نے رکھی ہوئی ہے ایک اپنے شیخ ایک نیک صالح بذور کی اعتبار کے اندر یعنی یہ شریح اعتبار سے کوئی اس میں سنن کے اندر نہیں آتی لیکن ایک صوفیہ اکرام کے اندر ایک رواج رہا ہے اس طرح چادر لینے سفید لباس میں نے پہنا ہوا میں یہ اس لباس اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ سینوانی جاؤں گا کیونکہ میرا لباس ہی مجھے روک دے گا وہاں جانے کی صورت بنے گی تب اللہ محافظ رکھے ہمیں ہم تو الحمدللہ کبھی نہیں گئے نہ جانے گا ارادہ نہ جائیں گے اللہ طرح محفظ رکھے لیکن اگر کسی نہیں جانا بھی ہوگا وہ پہلے تو وہ پینٹ شیڈ پہنے گا یا پہلے وہ عام لباس میں آئے گا اس کے بعد ہی وہ جانے کی حمد کرے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ سر پہ امامہ باندھ کے ٹوپی رکھ کے داری شریف کے ساتھ بڑا جناب بندھن کے اب وہ سینما جا رہا ہے فلم دیکھنے کے لیے تو اس چیز نے اسے حرام سے بچا دیا اور صرف اس سے نہیں بسیو چیزوں سے ابھی آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ایک بندہ گرداری امامے والا ہو تو اگر وہ مثال کے طور پر کوئی سودہ بیچنے ایک اندر ڈڈی مارنے لگے نا تو لوگ اس کو بول دیتے ہیں ارے بھائی یا کمال ہے یا اب مولویوں کے اس طرح کیا کام کر رہے ہوں یا داری رکھ کے تم یہ کام کر رہے ہوں یا امامہ پہن کے اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ چیزیں لوگوں کی نظر کے اندر بھی ڈھال بنی ہوئے ہیں اس کے لئے تو میرے بھائی اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچے حرام سے بچے فرائض کے ادا کرنے والے بنے تو یہ چیزیں ہمارے ان چیزوں کو وہاں کے لئے ہمارے مفی ثابت ہوتی ہیں ایک بندہ امامہ باندھ کے یہ سارا لباس پہن کے نماز کا ٹائم میں آرام سے بیٹھا گپے مار رہا ہو جو چار بندے جو وہاں بیٹھے نماز نہیں بھی پڑھ رہے ہوں گے نا جنہوں نے نہیں بھی پڑھنی وہ اس کو ضرور بول دیں گے کہ امالی صاحب ازان ہو گئے جماعت ہو رہی ہے یہ اپنے اس لباس کی وجہ سے جائے گا لوگ اس کے لباس کی وجہ سے بولیں گے کہ مسجد میں جائیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ چیزیں اگرچہ فی نفسی مستحب ہیں لیکن ان کا آگے خارجی فائدہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ فرائض و واجبات کی اداگی اور حرام چیزوں سے بچنے کے اندر بہت زیادہ معامل ثابت ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین اسلام کی کس کس خوبی پر بات کیجئے اسلام اگر کسی چھوٹی سی چیز کا بھی حکم دیتا ہے تو وہ چھوٹی سی چیز بہت بڑے گناہ سے بچانے والی بن جاتی ہے اور وہ چھوٹی سی چیز بہت بڑے ثواب کی طرف لے جانے والی بن جاتی ہے جو نوافل کا پابند ہوتا ہے وہ سنتیں بھی پڑتا ہے اور جسے سنتوں کی فکر ہوتی ہے اس کے فرائض قضا نہیں ہوتے سبحان اللہ تو ہر حکم کے پیچھے ہر کام کے پیچھے جس کا اسلام نے حکم دیا ہے چاہے وہ فرض ہو واجب ہو یا سنت اور نفل ہو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی حکمت ضرور ہوتی ہے کہ جس تک بعض اوقات ہماری عقل نہیں پہنچ پاتی لیکن شریعت میں وہ حکم دے کر اس کام کے کرنے کا حکم دے کر دراصل ہمیں کسی نقصاندے چیز سے بچانا ہوتا ہے یا کسی نفع کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے اور بحیثیت مسلمان اس کے پیچھے کوئی نقصان نہ بھی ہو تو چونکہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے کیونکہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور کیونکہ اسلاف کا اس چیز پر عمل رہا ہے یہ چیزیں یہ باتیں اور یہ دلائل ہی ہماری یہ کافی ہیں اچھا مدری چینل کے ناظرین اسلام جو ہے وہ بہت سی خوبیوں کا مجموعہ ہے بے شمار خوبیوں کا مجموعہ ہے اور آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم ان خوبیوں اور ان کے پیچھے چھپی حکمتوں تک نہیں پہن سکتے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ ہم نے اتنی ساری گفتگو کی ہے جس میں یعنی ایک پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہمیں اس مزاج پہ چلنا چاہیے اس منحج پہ اور اس رستے پہ چلنا چاہیے جو آقا دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت صحابہ اکرام تابعین تابعین کے وہ رستے پر چلتے ہوئے جو ہمیں سمجھ آتا ہے اچھا یہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے ہمارا دین اسلام جو ہے یہ ہمارا ایک طرح سے یہ کنیکشن جو ہے ہمارا ایک رابطہ اللہ تبارک و تعالی سے جوڑتا ہے ان ساری چیزوں کے ذریعے اچھا یہ رابطہ جو ہے یہ کیسے ایک جڑے اور پھر مضبوط ہو اس کا مزید اگر وضاحت سے آپ بتائیں کیسے ریفائن کریں گے سیکھیں واقعی اسلام جو ہے وہ ایک کنیکشن پیدا کرتا ہے اور وہ کنیکشن پیدا ہونے کے بعد مضبوط اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک ایک بندہ مومن اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اچھا عبادات یہ کنیکشن کیسے پیدا ہوتا ہے تو سب سے جو بنیادی بات ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنا اب ہمارے ہاں الحمدللہ اسلام میں اتنا تنوہ ہے اور اسلام میں اتنی وسط ہے کہ اسلام نے ہمیں مختلف طرح کی عبادتیں عطا فرمائی ہیں آپ جیسے ایک پروگرام میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کی نماز کی طرف رغبت ہے تو آپ کے لئے نماز کی عبادت موجود ہے اسلام میں بعض لوگوں کو مالی طریقے سے عبادت کا شوق ہے تو ان کے لئے زکاة موجود ہے نفلی صدقہ موجود ہے اسی طریقے سے وہ جو محبت اور عشق کا ذوق رکھنے والے ہیں ان کے لئے حج کی عبادت موجود ہے وہ لوگ جو اپنے نفس کو دبا کر اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنا چاہتے ہیں روزے کی صورت میں عبادت موجود ہے تو اگر مختصرا میں عرض کروں تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام نے ہر طرح کی عبادت ہمیں دے دی ہے بلکہ اسلام کی وسط پہ قربان جائیے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت پہ قربان جائیے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل جب تک وہ شریعت کے مخالف نہ ہو اور اس کے پیچھے اچھی نیت ہو تو وہ چھوٹا عمل عبادت بن جائے گا اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ کے قریب قریب اور قریب سے قریب تر لیتا چلا جائے گا حدیث مبارکہ میں فرائض سے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد نوافل سے بھی قرب حاصل کرتا ہے اس طرح کی نفلی جو عبادات ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو اتنی پسند ہیں کہ ان پر کیا بندہ مومن کو ملتا ہے کہ بعض احادیث مبارکہ میں آیا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس طرح کی بہت سی ترگیوات سبحان اللہ تو یہ ہے وہ اسلام کا عبادات کا نظام جس کے ذریعے بندہ مومن کا جو کنکشن ہے وہ اللہ تعالی سے استوار ہوتا ہے اس کے بعد دوسری بات مضبوط آپ دیکھیں کہ اسلام نے مسلمان کو دن کے چوبیس گھنٹوں میں ہر وقت اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اجازت دی ہے اسلام میں چوبیس گھنٹوں میں سے کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی نو کوئی عبادت جو ہے وہ مشروع نہ ہو یا جس کی اجازت نہ ہو اگر آپ مقروع اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتے سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ کو ذکر سے تو نہیں روکا آپ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کیجئے اور پھر ذکر بھی مختلف طریقوں سے کبھی رحمت کی طرف نظر کرنے کے لیے رحیم کا لفظ عطا فرمایا کہیں اس کی رحمانیت کی طرف دیکھنا ہو تو رحمان کے نام سے اس کو یاد کیجئے کہیں اگر انسان گناہوں میں مبتلا ہو اور اس کے قہر و غضب کی طرف نظر کرتے ہو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہو تو یا قہارو کا ورد کرے تو مختلف قسم کی عبادت اور پھر ہر وقت عبادت کا وقت دینا اور ہر جگہ عبادت کو جائز قرار دے دینا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کنیکشن کو استوار کر کے اس کو مضبوط کرتی ہیں سبحان اللہ مضبوط کرتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے میں چاہوں گا کہ یہاں مختی صاحب بھی سوالے سے کچھ مدنی پھولے اشاعت فرمائے آپ نے بلکل وجہ فرمایا یہی وہ اصل میں طریقے ہیں یعنی دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی سے تعلق کیسے قائم ہو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تعلق کتنا مضبوط ہونا چاہیے یا اسلام کے اندر وہ تعلق کتنا مضبوط ہے اب یہ کہ تعلق کیسے قائم ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالی نے اشاعت فرمایا وَأَنَّا هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیدِهِ یہ میرا ایک سیدھا راستہ ہے لہذا اسی کی پیر بھی کرو اور ادھر ادھر کے راستوں پر نہیں چلنا ورنہ تم خدا کے راستے سے ہٹ جاؤ گے تو سب سے پہلے جو اللہ تعالی کی طرف جانے والا راستہ ہے اس کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ وہ ایک ہی ہو اور وہ ایک اللہ تعالی نے تیع فرما دیا اب وہ راستہ یوں کہلے کہ ایک شہرہ ہے شہرہ کے اوپر گاڑی آپ کوئی بھی چلا سکتے ہیں ایک سڑک ہے یہ نہ ہو کہ آپ نے جانا لاہور ہے اور مٹر بھی آپ نے اسلام آباد کی پکڑ لیا تو پھر تو کبھی آپ لاہور نہیں پہنچ سکتے ہاں سب سے پہلے یہ ضروری ہوگا کہ اگر آپ نے لاہور جانا تو موٹر بھی آپ کے لاہور والی ہی ہو اب اس کے بعد گاڑی کے اندر جناب آپ کورے بھی کر سکتے ہیں آپ کرولہ بھی چلا سکتے ہیں آپ جناب ٹرک بھی چلا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ بہتری لگزری کوئی مسیڈیز بھی چلا سکتے ہیں وہ اب آپ کی کمفرٹ کے اعتبار سے ہوگا وہ آپ کو جلدی پہنچانے کے اعتبار سے ہوگا وہ آپ کے سفر اچھا گزرنے کے اعتبار سے ہوگا اب اللہ تبارک و تعالی تک اس پہنچنے کی جو سواریاں ہیں وہ بہت ساری وہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشادت فرما دیا اور وہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنے راستوں کی رہنمائی کر دیتے ہیں یعنی مین شہرہ تو ایک ہی ہے کہ آپ نے ایسٹ کو جانا ہے یا آپ نے ویسٹ کو جانا ہے وہ آپ کی سمت جہر ڈائریکشن ایک ہی ہوگی اب اس کے بعد اس کی جو لین ہوتی ہے یہ والی لین یہ والی لین یہ والی لین یہ والی لین یہ بہت ساری ہو سکتی ہیں آپ اس پہ بھی جا سکتے ہیں اب وہ کتنی ہیں تو یہ چھوٹی شہرہ نہیں ہے یہ چھوٹی شہرہ نہیں یہ اتنی بڑی شہرہ ہیں کہ اس میں کس لین پر چل کے آپ جانا چاہتے ہیں ان کی تعداد کیا ہے سوفہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے انسان کی سانسوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں سانسے کھربوں میں ہیں تو یہ راستے بھی اسی انداز میں ہیں اور وہ کیا ہے وہ وہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ کوئی نماز کی طرف زیادہ ذوق رکھ کے چلنا ہوتا ہے بیسکس جو ہے گاڑی فی نفسی ہی صحیح نہیں چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ پیٹرول ہی نہیں اور آپ نے گاڑی ڈالی ایسا نہیں گاڑی آپ کی ٹھیک ہو اب اس کے بعد آپ لین جو ہے وہ مختلف چوز کر سکتے ہیں آپ کوئی اس میں زیادہ مزا آتا ہے تو آپ اس میں چلے جائیں آپ کو یہ پگڑنڈی زیادہ پسند ہے تو آپ اس کے اوپر چلے جائیں آپ کو یہ چھوٹا سا راستہ پسند ہے تو آپ اس میں چلے جائیں تو اب اس کے اعتبار سے مختلف ہو جاتے ہیں کوئی نمازوں کا ذوق رکھتا ہے کوئی روزوں کا ذوق رکھتا ہے کوئی حج عمرہ کا ذوق رکھتا ہے کوئی ذکراللہ کا شوق ہے کسی کو تلاوت کی رغمت بہت زیاد ہے کسی کو درود پاک سے بڑی محبت ہے کسی کو گریبوں کو کھانا کھلانے میں بڑا مزہ آتا ہے کسی کو مسئیبہ زدوں کی مسئیبہ دور کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے کوئی ماں باپ کی خدمت کے اندر بڑا جڑا ہوا کوئی اپنے پروسیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے کوئی لوگوں سے بات بڑی اچھی کرتا ہے کوئی لوگوں سے مسکرا کے ملتا ہے لوگوں کے چہرے کے اوپر جائز طریقے سے مسکراہ لے کے آتا ہے تو یہ ہزاروں پھر آگے جانا وہ راستے ہیں جن کے اوپر بندہ چل کے یہ اپنا کونیکشن قائم کر سکتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے یہ تو بات اچھا پھر اس میں جیسے وہ بھی آپ نے اشارہ کر دیا اس کی طرف جیسے حدیث و مارک میں فرمایا گیا کہ حدیثِ قدسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ میرا جتنا قرب فرائز کے ذریعے حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کرتا پھر نفلوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس بندے کو اپنا پیارہ بنا لیتا ہوں میں اس بندے کو آنا اب یہ تو منزل تک پہنچ گیا جسے فرمایا کہ میں نے اسے اپنا پیارہ بنا لیا تو یہ ایک فرائز پھر فرائز سے نوافل اور پھر نوافل سے براہ نفل نمازیں نہیں ہوتی نوافل کا دائرہ بڑا وسیع ہے وہ وہی ہے جو نماز کے اندر نوافل اور ہیں روزوں میں کے ساتھ نفلی روزے ہیں حج کے ساتھ نفلی حج ہے زکاہ کے ساتھ نفلی صدقات ہیں اچھا اسی طرح پھر اپنے عام جو روز مرہ کے معمولات ہیں حسن اخلاق ہیں اس کے اندر اپنے مستحبات اور اپنے نوافل کا درجہ ہے ماں باپ کی خدمت کے اندر ایک فرض کا درجہ ہے اس کے ساتھ نفلی دراجات بھی ہیں کہ آپ جناب ان کی خواہش سے بھی زیادہ ان کو دے ان کے بولنے سے پہلے آپ ان کو دے دیں یہ فرض نہیں ہے یہ مستحب ہے یہ اس کا نفل ہے یہ شعبے کا نفل ہے تو یوں نوافل کا دائرہ بڑا وسیع ہے اب یہ ہے کہ وہ کنیکشن کتنا مضبوط ہونا چاہیے کتنا مضبوط ہونا چاہیے اس کے لئے قرآن پاک میں بڑی پیاری آیتیں اس بارے میں اس کی بنیادی چیز اللہ تعالی نے بتا دی کہ تمہارا خدا سے تعلق کی جو مضبوطی ہے یعنی بندہ کہے کہ میری نماز میری عبادتیں قربانیاں میرا جینا اور میرا مرنا بھی سب اللہ کے لئے ہے جو سارے ہنوزہ بالنے والا ہے تو وہ یا جینا مرنا سب اللہ کے لئے زندگی بیچ دی خدا کو اللہ نے بندے سے اس کی جان بھی خرید بھی اس کا مال بھی خرید لیا اس بدلے میں کہ اس کے لئے چند لوگوں میں کوئی وہ ہے جس نے اپنی جانی بیچ دی اللہ کی خوشلودیوں کی تلاش کے لئے تو یہ ہے بندے کا خدا سے ساتھ یا دوسری آیت لے لیں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حب اللہ اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ ہے تعلق کی مضبوطی یا فرمایا وَذْكُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّتَّنِ لَيْهِ تَبْتِّلَہِ اپنے رب کا نام یاد کر اور سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا یہ ہے خدا سے تعلق کی مضبوطی یا فرمایا وَإِجَا يَفَرْحَبُونَ مُجْ سے ہی ڈرُو وَإِجَا يَفَتَّقُونَ مُجْ سے ہی ڈرُو فَلَا تَخْشَهُ وَخْشَهُنِ لوگوں کا ڈر نہ اپنے دل کے اندر لاؤ میرا ڈر ہی اپنے دل کے اندر رکھو یا فرمایا وَلَا يَخَافُنَا لَوْمَتَ لَائِمِ کسی اللہ کی محبت میں اللہ کی اطاعت میں اللہ کی بندگی میں اس کے حکم پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہ کرو یہ نہ دیکھو یار میں نماز پڑھوں گا تو وہ بولے گا اگر بھائی مولوی ہو گیا یار آج کر یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس لوگوں کی شرم کی وجہ سے چھوڑ دو یا دعا مانگ رہے ہیں تو لوگوں کی شرم کی وجہ سے ہاتھ نیچے گا یا لوگ کیا بولیں گے یا لباس جو ہے وہ پورا جو ہے وہ سنت کے مطابق پہن لیا تو لوگوں کی شرم کی وجہ سے یا لوگ کیا بولیں گے یا داڑی شریف اللہ کے لیے یا لوگ مجھے پتہ نہیں کیا بولیں گے بھائی اس کو کیا ہوگی ہے نہیں اللہ اخاف ان اللہ امت اللہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے جس کام میں خدا راضی ہم اس پر قربان ہیں ہماری زندگی اسی نہج پہ ہماری زندگی اسی راستی پہ پر لوگوں سے نہیں ڈرنا مجھ سے ڈرنا ہے یہ ہے خدا سے تعلق کی مضبوطی تو زندگی اللہ کے لیے جینا خدا کے لیے مرنا خدا کے لیے محبت خدا کے لیے در اللہ تعالی کے ساتھ ہی وابستا کہ اللہ تعالی ہی سے ڈرنا ہے ملامت کی پرواہ کسی کی نہیں کرنی صرف یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں میرا صلح کیا میرا عجر کیا میرا مرتبہ کیا وہ کس پہ راضی ہوتا ہے تو یہ وہ تعلق ہے جو بندے کا خدا کے ساتھ ہوتا ہے پھر کبھی وہ بھی آ سکتا ہے اللہ کی راہ کے اندر بندے کی جان کی قربانی کی بھی اگر ضرورت پیش ہے تو بندہ اپنی جانی قربان کرتے تو یہ وہ ہے میری بھی جان بھی خدا کے لیے میری موت بھی خدا کے لیے اللہ کے لیے تو یہ ہے تعلق کی مضبوطی کی ایک چند ایک جو میں نے آپ کے سامنے ایک مثالیں بیان کی ہیں اور اس کے لیے جو سمپل اس دیٹ کہ جو اس کے لیے بہترین الفاظ میں کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے خدا سے تعلق کی مضبوطی میں جو سب سے عالی ترین میار ہے کہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے اس کو دیکھنے سمجھنے سیکھنے معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی وہ کرائیٹیری آتا فرما دیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عصوہ موجود ہے عصوہ رول موڈل جس کی تم پیروی کرو تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین پیروی موجود ہے تو یہ ہے وہ کہ تعلق کیسے ہوتا ہے کتنا مضبوط ہوتا ہے اور اس مضبوطی کا بہترین سے بہترین خوبصورت سے خوبصورت انداز اور اس کی صورت کیا ہو سکتا ہے سبحان اللہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں جامع دین عطا فرمایا کہ جس دین کے بعد اور جس ہدایت کے بعد کسی اور ہدایت اور رہنمائی کی ہمیں ضرورت نہیں اور سبحان اللہ زندگی کے ہر میدان میں عمر کے ہر حصے میں دنیا کے ہر خطے میں ہمیں جس طرح کی جیسی بھی ہدایت اور جس وقت بھی چاہیے اسلام نے ہمیں اپنی ہدایت کے علاوہ ہر دوسری ہدایت سے ہر دوسری ڈائریکشن سے مستغنی فرما دیا بے نیاز فرما دیا اور اس بے نیاز رب کریم نے ہمیں قرآن عطا فرمایا اور پھر اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات عطا فرمائی اور پھر حضور کے طریقے کو ہمارے لیے طریقہ بنا دیا اور حضور کے رستے پر جس رستے پر حضور چلے اس رستے کو ہمارے لیے رستہ بنا دیا سبحان اللہ ہزاروں درود اور لاکھوں سلام اس مبارک ہستی پر کہ جس نے راتوں میں جاگ کر اپنے مبارک قدموں پر ورم لاکر ہمیں اس بات کی ترغیب دلا دی کہ جب عبادت کرنا تو ایسے عبادت کرنا کہ رات گزر جائے اور تم اپنے رب کریم کے حضور سربس وجود ہو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کریم کی ہدایات پر اور احادیث مبارکہ کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا تعلق ہمارے سلف صالحین کے ساتھ مضبوط رہے اور ہم اسی طریقے پر رہیں جس طریقے کو آقاد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے پسند فرمایا آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم